اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج کی ویڈیو میں آئی جی بیٹی ویلڈنگ مشین کے اندر جو پریکٹیکل سرکٹ ورک کرتا ہے آج اس پر بحث کرتے ہیں فیزیکلی چاہے وہ سنگل فیز مشین ہے چاہے وہ تھری فیز مشین ہے یہاں سے لے کے پیچھے تک اگر تو ہے وہ سنگل فیز تو یہاں پہ ایک سوچ لگا چاہے اس میں ایم سی بھی لگا چاہے سوچ لگا سرکٹ ورکر لگا یا سوچ لگا والٹیج اپلائی کیے سوچ سے گزرے یہ بریج ریکٹی فائر سے گزر جائیں گے یہاں سے اگر تھری فیز ہے تو یہاں پر ایم سی بھی لگے گا تینوں فیز کے اندر اور یہاں سے والٹیج آؤٹ ہوں گے تو ہمیں یہاں پر پلس اور یہاں پر مائنس سرکٹ دونوں سیم ہیں دونوں مشین کے اندر کوئی فرق نہیں ہوگا صرف اور صرف فرق کہاں پہ ہوگا ہمارے بریج ریکٹی فائر میں اگر یہ بریج لگا ہوئے تو وہاں پہ چار ڈائیوڈ ہے اگر یہ سنگل فیز ہے تو چار ڈائیوڈ ہے تو اس میں چھے ڈائیوڈ ہوں گے یا یہاں پر ایک بریج لگا ہوئے یہاں پر تین بریج بھی ہو سکتے ہیں ممکن ہے یہاں پر چار ڈائیوڈ ہیں یہاں پر اس نے کیا کیا ڈبل ڈائیوڈ لگا کر جو مولڈڈ پیک ہوتا ہے وہ بھی لگا سکتا ہے یہ ڈیزائنر پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہمیں اس کے کام کرنے کا آج فنکشن سیکھنا ہے کہ یہ فیزیکلی ورک کیسے کر رہا ہوتا ہے اس سے آگے آ جائیے جو ہی یہ کیپیسٹر یہ ہمارے مین ڈی سی کیپیسٹر ہے اس میں میں نے موٹے بوٹے کمپورنٹ لگائے ہیں جو کہ زیادہ تر اس میں کردار ادا کرتے ہیں جو ہی یہ والٹیج ریکٹی فائی کرے گا ریکٹی فائی ہونے کے بعد یہ والٹیج انٹی سی سے گزرے یہ انٹی سی کیوں لگایا جاتا ہے یہ تقریباً ایک سو داس سو ہم کی سو ہم کی ریزسٹرس ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ جو ہی کیپیسٹر ہمارے ڈسچارج ہیں بلکل خالی ہیں تو یہ فوراً ایک سرج کرنٹ سرج کرنٹ کیا ہوتی ہے کہ یک دم وہ چارج لینے کی جیسے ہم ایک خالی جب یہ بلینک ہے جب اس میں چارج نہیں ہے اور یہ چار سو ستر چار سو ستر کے دو پیرلل میں لگے ہوئے ہیں تو یہ بہت زیادہ یہاں سے کرنٹ ڈرا کرنے کی کوشش کریں گے جو کہ اس کی لیمٹ سے زیادہ ہوگی اس کیلئے کیا کیا جائے گا کہ یہ ایک ریزسٹر لگا دی جاتی ہے ہمیں پتا ہے کہ ریزسٹر کرنٹ لیمٹ کرواتی ہے تو یہ انٹی سی لگوائی جاتی ہے انٹی سی کیا ہوتی ہے کہ یہ نیگٹیو ٹمپریچر کوئیفیشنٹ ہوتا ہے دیکھیں جو ہی اس میں سے کرنٹ لینے کی کوشش کرے گی تو اس کے اندر ہیٹ ڈیسپیٹ ہوگی سب سے پہلے اس نے ایک سو داسو ہوم ریزسٹر پیش کی جو ہی اس نے ہیٹ ڈیسپیٹ کرنا شروع کی اس کی ریزسٹر کم ہونا شروع ہوگی ابھی جون جو ریزسٹر کم ہوگی کم ہونے سے کیا ہوگا کہ یہ اپنی کرنٹ کو بڑھا دے گی یعنی پہلے جب ہمیں بہت زیادہ کرنٹ چاہیے تھی اس نے آہستہ فلو دیا اب یہ چارج ہونا شروع ہوگئے اور اس میں ہیٹ ڈیسپیٹ ہونا شروع ہوگئی تو اس کی ریزسٹر کم ہونا شروع ہوگی اور اس نے ایزی پاتھ دینا شروع کر دیا ابھی جب یہ کپیسٹر ایک لیول پر پہنچیں گے تین سو وولٹ کے قریب یا دو سو ستر یا ایک سو اسی جو بھی وولٹیک بنتا ہے وہاں پر پہنچیں گے تو ساتھ میں دیکھیں تو یہ تین سو وولٹ آ جائے گی ہماری اس پاور سپلائی پر اس کو کہا جاتا ہے لو وولٹیج پاور سپلائی ایک یہاں پر ریلے لگی ہوئی ہے اس کا فنکشن بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں ابھی یہ سپلائی کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے اس میں کوئی بھی ٹی این وائی سوچ ہو سکتا ہے لنک سوچ ہو سکتا ہے ایس ڈی سیڈیل کی کوئی بھی آئی سی وہ لگی ہوگی اس نے کیا کرنا ہے یہ گراؤنڈ جو ہے اس نے پلسز دینی ہے یہ پلسز کیا ہوتی ہے ایکچول یہ تین سو وولٹ کو سوچ کرواتی ہے اس وائنڈنگ میں سے یہ ڈی سی وولٹیج ہے تو کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ٹرانسفارمر ڈی سی پہ کام نہیں کرتا اے سی پہ کام کرتا ہے یا اس میں ویرنگ مگنیٹک فیلڈ گزرتا ہے تو یہ فریکوینسی بننا شروع ہو جاتی ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سو بیس کلو ہرٹس پہ یا سکسٹی کلو ہرٹس پہ کسی بھی فریکوینسی پہ یہ سوچ کرے گی جب یہ سوچ کرے گی تو یہ وولٹیج بنائے گی یہ وولٹیج تقریباً چوبیس وولٹ پچیس وولٹ چھبیس وولٹ یہاں پہ آؤٹ ہوگے اس ڈائیوڈ سے یہ کپیسٹر کو چارج کرے گی اور اسی وقت یہ وولٹیج کہاں پہ جائیں گے اس ریلے پہ چلے جائیں گے جب یہ ریلے پہ چلے جائیں گے تو کیا ہوگا یہ دیکھیں یہ گراؤنڈ لائن ہے یہ پازٹیو لائن ہے تو یہ ریلے میک کر دے گی جب یہ ریلے میک کرے گی تو اس کے یہ وولٹیج پاس ہوں گے اس طرح آگے سرکٹ کو پہلے یہ ریزسٹر کے درہو گزر رہے تھے ابھی کیا ہوا یہ ڈائریکٹ اس کپیسٹر کو مل گئے یہ کیوں ریلے کیوں لگائی گی کیونکہ یہ انٹی سی ہمارا بہت زیادہ کرانٹ ہائی کونٹیٹی میں پروائیڈ نہیں کر سکتا جب ہمیں آگے سرکٹ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمیں زیادہ کرانٹ چاہیے تو اس وقت یہ کام نہیں کرے گا ہمیں یہ ریلے کے کونٹیکٹ چاہیے تو ریلے کا کونٹیکٹ ہوگا تو یہ جو ریکٹی فائیڈ والٹیج ہے وہ یہاں سے سیدھے گزریں گے ابھی چاہے وہ سنگل فیز میں ہے چاہے وہ تھری فیز میں ہے اگر سنگل فیز مشین ہے تو ایک بریج کی آؤٹپٹ ہوگی ورنہ یہ آؤٹپٹ یہ پازیٹیو پوائنٹ یہاں پہ کونٹیکٹ ہوگا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوائنٹ ہمارا اس جگہ پہ لگا ہوگا تو یہ بریج یہاں پہ کام کرے گا یہ پازیٹیو ہو گیا اور یہ نائٹ ہو گیا ابھی دیکھئے اگر تھری فیز مشین ہے تو یہ ورٹیج یہاں پہ آگے پازیٹیو اور نیگیٹیو پہ آگے سرکٹ اکٹھا ہو گیا اس کو سائٹ پہ کر دیں بھی سنگل فیز کلاتے ہیں یہ آگے ورٹیج یہاں پر جب یہ ورٹیج یہاں پر آئے اور اسی جگہ پہ ایک کولنگ فین لگا ہوا ہوتا ہے یہی چوبیس ورٹ جب یہ بنیں گے یہاں پہ ہمارا فین لگا ہوا ہے پنکھا لگا ہوا ہے جس کی ہوا یہ اس بریج ریکٹی فائر کو تھنڈا کرے گا آگے آئی جی بیٹی کیونکہ ہائی پاور ڈیسپیٹ کرتے ہیں ان پہ لگا ہوگا ابھی ہمیں یہاں پر تین سو ورٹ مل گئے اور اس پاور سپلائی نے اس جگہ پر پچیس ورٹ بنا دیئے اس پوائنٹ پر یہاں پر پچیس ورٹ کے قریب یہاں پر آؤٹ ہوگے ابھی اگر یہیں پہ دیکھیں یہ ورٹیج تو بن گئے اس جگہ پر یہ آئی جی بیٹی ابھی کام نہیں کرے گا کیونکہ آئی جی بیٹی کو یہ آئی جی بیٹی بھی ایک سوچ ہے بیسیکلی آئی جی بیٹی ماس فٹ کچھ بھی ہوگا تو وہ ایک سوچ کام کر رہا ہوتا ہے جیسے اس آئی سی نے سوچ کیا ہے اسی طرح اس نے سوچ کروانا ہے لیکن اس کا سوچ ابھی کام نہیں کرے گا اس کا کام کرنے کے لیے بھی دیکھئے یہ ورٹیج یہاں پر ایک کوئی دس اوم کی بائی سوم کی دو اوم کی کوئی بھی ریزسٹر لگی ہوگی کرانک لیمٹنگ ریزسٹر یہ ہر ڈیزائنر پر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ کونسی لگائی ہیں میں ان کی ویلیو اس نے نہیں لکھ رہا کہ کسی سرکٹ میں یہ دس اوم کی ہوگی کسی میں ایک اوم کی ہوگی کسی میں نہیں بھی ہوگی تو یہ ورٹیج یہاں پر جو بھی ہیں اس اٹھتر پندرہ سے آؤٹ ہوگے تو اس کی پن نمبر ایک پہ آئیں گے پن نمبر دو گراؤنڈ ہے تین پہ آؤٹ ہوں گے اس کی ایک دو اور تین کسی میں اٹھتر پندرہ لگی ہے کسی میں نہیں لگی کسی میں اٹھتر پندرہ اگر نہیں لگی تو یہاں پر ایک زینر لگا دیا اگر وہاں پہ پینل میٹر لگا ہوا ہے تو پانچ وولٹ آؤٹ ہوں گے وہاں پہ اٹھتر پانچ لگا دی اگر پینل میٹر نہیں لگا ہوا تو یہ اس کے لگانے کی ضرورت نہیں ہے پھر اٹھتر پندرہ ہی آؤٹ ہوں گے اور یہ اٹھتر پندرہ آ جائیں گے ہماری ایس جی پینتیس پچیس پر اٹھتر پندرہ کے پلس پندرہ وولٹ اس پہ آگئے یہ یونیورسل کنٹرول کارڈ پہ لگی ہوتی ہے ابھی اس کو جب وولٹیج مل گئے تو ایک ہمارے پینل کے اوپر کرانٹ سیٹنگ ریزسٹر لگی ہوئی ہے ویریبل لگا ہوا ہے وہ ویریبل کیا کرتا ہے کہ ایک وولٹیج ریفرنس اس کو ایک سائیڈ پہ گراؤنڈ کر دیا ایک سائیڈ پہ یا پندرہ وولٹ دے دیئے یا کسی ریفرنس ریزسٹر کے ذریعے اس کو وولٹیج دے دیئے بنفرض ہو سکتا ہے تین وولٹ اس کو دے دیئے یہ میں نے پندرہ ایڈ کی ہے ہو سکتا ہے یہاں پر ایک زینر کے کیونکہ ہر ڈیزائنر نے مختلف قسم کے ڈیزائن بنائے ہوتے ہیں لیکن کام کرنے کا طریقہ ہمیشہ سیم رہے گا یہ کیا کریں گے یہ وولٹیج یا تو ڈائریکٹلی ایس گی پینتیس پچیس پہ چلے جائیں گے یا ایک آپریشنل ایمپلیفائر کے ثرو اس پہ چلے جائیں گے تو اس کی ایرر ایمپلیفائر انپوٹ پہ جو نان انورٹنگ انپوٹ ہوتی ہے وہاں پہ چلے جائیں گے اور یہ کیا کرے گا ایس گی پینتیس پچیس یہاں پر فریکوینسی جنوریٹ کروائے گا اپنی گیارہ اور چودہ نمبر پن پہ پن نمبر بارہ پہ سپلائی آ جائے گی گراؤنڈ آ جائیں گے اور پندرہ پہ اس کے مختلف پنوں پہ جو بھی کنفیگریشن ہے سی ٹی آر ٹی لگی ہوگی ٹائمنگ کیپیسٹر ٹائمنگ ریزسٹر لگے ہوں گے وہ کیا کرے گی آئی سی یہاں پر تقریبا پینتالیس سے لے کے اوپر یہ بازگار پینتالیس کلو ہرٹس سے لے کے ابو میکسیمم چارجر جو ہے وہ پینتالیس چھالیس سینٹالیس فیفٹی کلو ہرٹس اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تقریبا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پینتالیس سے پچاس کے درمیان بازگار جہاں وہ ساٹھ کلو ہرٹس پہ بھی ہوتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ فورٹی فائیو کلو ہرٹس ہے یا فورٹی سکس ہے فورٹی سیون ہے جو بھی ہے یہاں پہ اس کا آگے ڈرائیور سٹیج ہے کسی کے اندر اس نے ٹرانزیسٹر لگا دیئے کسی کے اندر اس نے موسفٹ لگا دی چھوٹے والی اور کسی کے اندر اس نے آئی سی شیپ میں آٹھ مل والی اگر چھالیس اٹھاسی لگی ہوئی ہے تو بھی وہ موسفٹ ہی ہے اس کا کام اسی طرح ہے ایک انڈ پوزیٹیو ایک انڈ گراؤنڈ اور درمیان میں سے اس طرح کر کے دو کپیسٹر لگا کر ایک انڈ گراؤنڈ اور ایک پوزیٹیو تو یہ ٹرانس فارمر جو ہے ہمارا سگنل ٹرانس فارمر اس پہ چلے جائیں گے یہ اس سگنل کو ڈرائیو دے گا یہ اس طرح کر کے سگنل جا رہا ہوتا ہے اور یہ سگنل اس کے آوٹپوٹ میں جاتا ہے جب یہ آوٹپوٹ میں جائے گا تو آوٹپوٹ میں اس کا یہ گیٹ ڈرائیو نیٹ ورک ہے ایک ڈائیوڈ ایک ریزسٹر ایک ریزسٹر ایک ڈائیوڈ ایک ریزسٹر یہ دونوں کیا کریں گے اگر یہ پوزیٹیو ہے تو یہ نیگٹیو دونوں ایک دوسرے کے اپوزیٹ کام کرتے ہیں کیسے ابھی سگنل نمبر ایک دیکھیں اگر یہ آن ہے یہ ہائی جا رہا ہے تو اس وقت یہ زیرو وولٹ ہے تو دوسرا اس وقت کیا ہوگا ہائی ہوگا دونوں ایک دوسرے کے اپوزیٹ کام کریں گے ایک آن ہوگا ایک آف ہوگا اس کا یہ زیرو وولٹ ہے اور اس کا یہ زیرو وولٹ ہے ابھی اگر اس میں کام کرنا ہے تو اس میں آف رہنا ہے جتنی کرنٹ کی ویلیو ہم نے یہاں سے سیٹ کی یہ اس حساب سے اپنی اس فرکوینسی کا سائیکل چھوٹا یا بڑا کرے گا چھوٹا یا بڑا اس کے آن آف ٹائم میں آن آف ٹائم میں ڈیوٹی سائیکل کو چینج کرے گا ابھی یہ نیٹورک یہ کارڈ کہاں پہ لگا ہوئے ہے یہ لگا ہوئے ہے اس جگہ پر ابھی پن نمبر چار دیکھیں تو یہ ایک نمبر سگنل جو ہے یہ جا رہا ہے ہماری اس پن پر پن نمبر دو اس کے امیٹر پہ اس پہ اور اس پہ ابھی دیکھئے جو سگنل بنا یہ اس طرح پازیٹیو نیگیٹیو ایک اگر آن ہے تو دوسرا آف رہے گا یہ سگنل ایس جی پینتیس پچیس نے بنایا ڈرائیو کیا ٹرانسفارمر پہ دیا ٹرانسفارمر نے سگنل آگے آؤٹ کر دیا یہ سگنل اس طرح بن کے اس کے گیٹ پہ سگنل آ جائے گا ابھی ایک آن ہوگا ایک آف ہوگا ابھی آجائے پھر اسی جگہ پر یہاں پر دیکھئے تو پازیٹیو والٹیج ہم نے کہا ایک آئی جی بی ٹی کے کولیکٹر پہ چلے گئے نیگٹیو والٹیج دوسرے آئی جی بی ٹی کے ایمیٹر پر چلے گئے یہاں پر یہ والٹیج کھڑے ہیں جب ابھی ابھی دیکھئے سرکت کاؤن کیسے کرے گا یہ دیکھئے ابھی اس طرح سے پازیٹیو انڈ یا کنیکٹ ہے اور جب یہ والٹیج یہاں پر آئے اس آئی جی بی ٹی نے فائر کیا کیونکہ اس کے گیٹ پہ سگنل آ گیا تو یہ پازیٹیو والٹیج اس کوائل میں سے گزریں گے اس کی ٹرانسفارمر کی یہ پرائیمری وائنڈنگ ہے تو اس پرائیمری میں سے گزرتے ہوئے یہ کپیسٹر جو نیگٹیو لائن کے ساتھ کنیکٹ ہے یہ کپیسٹر تقریباً سکس ایٹ فائیو جے یہ چھے مایکرو چھے مایکرو فائرڈ چار سے لے کے آٹھ مایکرو فائرڈ مختلف یہ ٹرانسفارمر کے پاور کے حساب سے ہوتا ہے ابھی یہ والٹیج یہاں سے چلے ایسے گزرتے ہوئے ہمارا یہ کپیسٹر اس کو پاس پروائیڈ کرے گا اور کیا ہوا ہمارا یہ جو والٹیج تھے تین سو والٹ یہ پاس ہوئے اور ایسے چلے ہماری یہ وائنڈنگ پر سے ڈسچارج ہوئے اور ایک سگنل یہاں پر ایسے آ گیا سگنل چینج ہوا کہاں سے کنٹرول کارڈ سے اب یہ سگنل ہم نے کہا تھا ایک سگنل یہ اپ ہوا یہ ڈاؤن ہوا جب ڈاؤن سگنل آئے گا ڈاؤن سائیڈ کا تو یہ دوسرا آئی جی بیٹی فائر کرے گا تو یہ اس پر کاف ہو جائے گا یہ آن ہو جائے گا جب یہ آن ہوا تو ابھی دیکھیں یہ نیگٹیو سائیڈ ہے یہ والی یہ نیگٹیو سائیڈ یہاں سے نیگٹیو لائن چلے گی نیگٹیو لائن چلی اس پاتھ سے ہوتے ہوئے یہ والٹیج ابھی کون سا ہمارا کپیسٹر کام کرے گا ابھی ہمارا یہ پاتھ اس لائن سے چلے گا یہ نیگٹیو سائیڈ والا ایمیٹر والا آئی جی بیٹی یہاں سے ہوتے ہوئے جو ہمارا پازیٹیو لائن کے ساتھ اٹیچ ہے کپیسٹر یہ والا یہ اس کو پاتھ پروائیڈ کر دے گا پہلے پازیٹیو سے چلی تھی کرنٹ اور اس نے نیگٹیو کے ساتھ پاتھ پروائیڈ کر دیا ابھی جب یہ سرکٹ کام کرے گا تو نیگٹیو سے کرنٹ چلے گی ایسے اور یہ پازیٹیو کے ساتھ کرنٹ پروائیڈ کر آئے گا یعنی ہمارا دونوں سرکٹ دونوں آئی جی بیٹی کے ساتھ ایک ایک کپیسٹر کام کرے گا ہمیں یہ والٹیج یہاں پر آؤٹپوٹ میں ملیں گے ابھی یہ اس طرح سے یہاں پر سوچنگ ہوگی اس کی فرکوینسی کا ریٹ کیا ہوگا جو یہاں پر پیدا ہوا فورٹی سکس کلو ہیٹس یا فورٹی فائیو کلو ہیٹس لیکن یہاں پر جو والٹیج لیول ہے وہ ہمارا یہ والٹیج لیول تین سو والٹ ہوگا تین سو والٹ کیسے ہوگا کہ یہ جو چارگنگ ڈسچارگنگ ٹائم ہے اور اس کوائل کا جو ورکنگ ٹائم ہے وہ ملا کے ہمیں یہ والٹیج یہاں پر ملیں گے یہ تین سو والٹ ایک سائیکل کے درمیان جب ایک آن ہوا دوسرا آف ہوا دوسرا آف ہوا پہلے والا آن ہو گیا اور یہ آف ہے یہ آف ہے تو یہ آن ہے اس طرح سے باری باری یہ آن ہوا یہ آف ہو گیا یہ آف ہوا یہ آن ہو گیا اور یہ اپنا پاس لیتے رہیں گے اب یہاں پر ایک اور چیز بھی آتی ہے اگر اس جگہ پر یہ آئی جی بی ٹی کی جگہ اگر موسفٹ لگی ہوگی وہ ہو سکتا ہے اس نے تین تین لگا دی چار چار بعض کسی بڑے سیٹ کے اندر چھے بھی لگی ہوں گی اگر چھے موسفٹ لگے ہوئے ایک سائٹ پر پیرلل میں تو بھی کام یہی ہوگا صرف آئی جی بی ٹی جو ہے وہ ہائی کرنٹ پروائیڈ کرتا ہے موسفٹ کم کرنٹ کے لیے ہے اس کا رسپانس ٹائم اچھا ہے تو یہ آئی جی بی ٹی استعمال کیے جاتے ہیں ابھی یہ وولٹے جب بنے بننے کے بعد یہاں پر ہمارے پاس لگے ہوئے ریکٹی فائر آؤٹ پر ہوں گے کسی جگہ پہ یہ مولڈڈ پیک میں چار لگے ہو گے کسی میں چھے لگے ہو گے کسی کانٹ بیس امپیر پار ڈائی اوڈ ہوگی کسی کی امپیر تیس امپیر ہوگی اگر تیس امپیر والے لگا دی ہیں تو اس نے ہو سکتا ہے تین پیس لگا دی ہوں گے اگر بیس امپیر والے ہیں تو ہو سکتا ہے چار پیس لگے ہوں گے تو یہ سیکنڈریز کی سنٹر ٹیپ ہے دونوں وائنڈنگ کا انٹ اس ریکٹی فائر سے گزرے گا اس ریکٹی فائر سے گزرے گا اور پازیٹیو اینڈ یہاں پر نیگٹیو سنٹر ٹیپ جو ہوتی ہے کامن پین وہاں سے یہ وولٹیج چلیں گے نیگٹیو تو یہ لائن ہمیں مل جائے گی وہاں پر ایک شنٹ ریزسٹر لگی ہوتی ہے چھوٹی میٹل کا پیس ہوتا ہے چھوٹا سا اس میں سے کرنٹ گزرتی ایک سو سی ایمپیئر کی اس کے پیرلل سے دو تارے اٹھا کے ایک کو گراؤنڈ کر دیا اور دوسری وائر کو جو ہمارا کنٹرول کارڈ ہے اس کو دے دیا جاتا ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ایمپیئر میٹر کے طور پر کام کرتی ہے جس طرح ایمپیئر میٹر اس کے اندر بھی شنٹ سے گزاری جاتی ہے تو شنٹ سے جب کرنٹ گزرے گی تو یہ ہمارے الیکٹروڈ ہیں آؤٹپٹ ٹرمینل ہیں یہاں سے ہم ویلڈنگ کرتے ہیں جب ویلڈنگ کریں گے آپ الیکٹروڈ کو ٹچ کریں گے تو کیا ہوگا کرنٹ فلو کرے گی اس پوائنٹ سے جب اس پوائنٹ سے کرنٹ فلو کرے گی تو جتنی کرنٹ فلو کرے گی اس حساب سے وولٹیج ٹیپ ہوں گے وولٹیج انڈیوس ہوں گے یہاں پہ وولٹیج ڈراب ہوگا وہ وولٹیج ڈراب ایس جی پہ انتیس پچیس کو بتا دیا جائے گا جو ہماری یہاں پہ اگر ٹیل لگی ہوئی ہے ایس جی پہنتیس پچیس ہے پہنتیس چوبیس ہے پچھتر سو ہے کچھ بھی ہے کوئی بھی آئیسی لگی ہوگی اس کا کام کیا ہے کہ اس کرنٹ کو میئر کرنا ہے کیونکہ یہ ہمارا کرنٹ پر چلتا ہے تو کیونکہ یہ اس میں ہمیں کرنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ جتنی ریکوائر کرنٹ تھی فار ایکزیمپل ہم نے یہاں پر اس کو اس پوٹینشو میٹر سے ایک وولٹ دے دیا وان وولٹ دے دیا کہ ہمیں چاہیے بلفرز میں کہتا ہوں میں نے ہنڈرڈ ایمپیئر پہ سو ایمپیئر پہ میں نے ویلڈنگ کرنی سو ایمپیئر پہ دیا تو یہاں پر کیا ہوگا ایک وولٹ آ جائے گا اس کو یعنی یہ وولٹیج میں نے ایکچول ہم ایک ڈیکوڈڈ وولٹیج دیتے ہیں ہم ایک وولٹ اپلائی کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے سو ایمپیئر چاہیے اور یہی وولٹیج جو ہیں یہ ہمارا دسپلی میٹر ہوتا ہے اس کو یہی ایک وولٹ چلا جائے گا یہ بھی کالیبریٹ ہوتا ہے تو اس میٹر پہ جب ایک وولٹ پہنچے گا تو یہ بتا دے گا یہ سو ایمپیئر یہ سو شو کر دے گا یہ کیا کر دے گا یہاں پر سو کا ڈیجٹ شو کر دے گا بندے کو سو ایمپیئر کرنٹ چاہیے تو ایکچول کیا ہوتا ہے کہ ہم ون وولٹ اس کو دے رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں جب اس پہ ڈراب وولٹیج ون وولٹ آ جائے گا تو یہ آئی سی اپنی وہاں پہ پلس اس پہ سٹیبل کر لے گی اگر مجھے چاہیے میں کہتا ہوں کہ جب مجھے تیس ایمپیئر چاہیے تو جب تیس ایمپیئر یہاں پہ فلو ہوگی تو یہ آئی سی اپنی پلس ویڈ وہاں پہ روک لے گی اور تیس سے زیادہ آگے کرنٹی نہیں جانے دے گی اگر مجھے دو سو ایمپیئر پہ میں نے سیٹ کیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے میں نے یہاں پہ دو وولٹ اپلائی کیے تو یہ اپنی پلس ویڈ کو بڑھاتی رہے گی کب تک جب تک یہاں پر جو اس کو ملنے والے وولٹیج ہے یہ دو نہیں ہو جاتے دو وولٹ اپلائی کیے دو وولٹ یہاں پہ آئے تو اس دو وولٹ کا مطلب ہوگا کہ یہاں پر دو سو ایمپیئر کرنٹ چل رہی ہے اگر میں نے ڈیڑھ سو ایمپیئر چاہیے مجھے کرنٹ تو میں نے 1.5 وولٹ اپلائی کر دیا یہ میں مثال کے دور پہ در وولٹیج لیول کچھ بھی ہو سکتا ہے 1.5 وولٹ دیا جب یہاں سے ڈیڑھ سو ایمپیئر کرنٹ چلے گی تو اس ریشو سے یہاں پر ڈیڑھ وولٹ آئے گا جب یہ 1.5 آئے گا تو اس آئی سی کو پتہ چل جائے گا ڈیڑھ سو ایمپیئر کرنٹ جتنی چاہیے تھی اتنی یہاں پر پہنچ گئی تو یہ اپنا ڈیوٹی سائیکل وہاں پر اڈجسٹ کر لی اسی طرح اس کے اندر کچھ کنڈیشنز جو ہوتی ہیں اوور کرنٹ کے لیے فار اگزیمپل اس میں کمپیرٹر لگے ہوتے ہیں کمپیرٹر کیا ہوتے ہیں کہ اس کو ایک ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک ریفرنس دے دیتے ہیں پلاس تین وولٹ کا اور ایک اس کو یہاں پر ہم کرنٹ سینس والی یہی جو فیڈ بیک ہے یہ والی یہی اٹھا کر اس کو دے دی جاتی ہے اور اس کے آگے ایک ایل ایڈی لگا دی جاتی ہے اگر جتنی ہم نے سیٹنگ کی ہے اگر ہماری یہاں پر کوئی بھی شارٹ سرکٹ ہوگا تو یہاں پر اگر شارٹ سرکٹ یہ ہمارے ریکٹی فائر ہی شارٹ ہیں تو یہ کیا کرے گی یہاں پر ایکسیسیف کرنٹ فلو ہوگا زیادہ فلو ہوگا تو یہاں پر والٹی ڈراب زیادہ ہوگا تو کیا کرے گی یہ ہمارا بلفرز یہ الم 349 لگا ہوئے یا الم 358 لگا ہوئے کچھ بھی لگا ہوئے جو بھی ہمارا یا اپریشنل ایبلی فائر ہے یا کمپیرٹور ہے وہ کیا کرے گا جب کرنٹ اس لیمٹ سے جو ہماری ریکوائل لیمٹ ہے اس سے زیادہ ڈرہ ہوگی زیادہ فلو ہوگی تو یہاں پر یہ لائٹ کو آن کر دے گا کے جی آور کرنٹ فلو ہو رہی ہے یہ ہمارا اس طرح کا سرکٹ ہے یہ ویلڈنگ مشین کا کونسپٹ ہے یہاں پر کوئی بھی آئی سی ہوگی اس نے لو وولٹیج بنانے ہیں ہمارے اس سرکٹ کو آپریٹ کروانے کے لیے یہ ہے ہمارا کنٹرول کارڈ یہ ہے ہمارا ریکٹی فائر کارڈ یہ ہے ہمارا آئی جی بیٹھی پاور ماڈیول اور یہ ٹرانسفارمر آٹپوٹ ریکٹی فائر یونٹ ہے امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوم آتی ہے اگر آپ نے اس میں سے کچھ سیکھا تو تھمپ کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور یہ بھی کسی کو اس سے فائدہ ہو سکے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور اگر آپ میری ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کر لی گئے اگر نہیں دیکھنا چاہتے تو اس ویڈیو دیکھنے پر آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظہ امان میں رکھے سلامت رکھے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ